مزامین کونٹسی چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو کرونا وائرس یہ مرض کیا ہے سیکھر نمبر پر کرونا وائرس اس مرض کا اس بماری کا آغاز کہاں سے ہوا اور کب ہوا تیسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کرونا وائرس جو ان سے ہے اسی قرآن و حدیث کی حوالے سے ایک جو بماری ہے اس کے حوالے سے اس کے جو حوالہ جا ہے تو اس پر بات کریں گے اور فورت نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کرونا وائرس کی اقسام اور ففت نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں اور سکست نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے لئے احتیاطی تدابیر اور سیونتھ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے ایک عوامی آگاہی کیسے ممکن ہے کیسے عوام کو آگاہ کیا جا سکتے اس بیماری پر اور لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کا حاصل کلام کیا ہے سوری اس کے COVID-19 کے نقصانات کیا ہیں اور دسویں نمبر پر میں ڈسکس کریں گے اس کے جو حاصلے کلام ہیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی تو دیکھئے کہ جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی عمال بگڑتے ہیں تو آتی ہیں تباہی بات کی جائے کرونا وائرس کیا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلنے والی ایک وبائی مرض ہے وبا جو عام سردردی اور ذکام سے لے کے نہایت سخت بیماریوں کا موجہ بنتی ہے جس میں پھیپڑوں کی بیماریاں اور سانس لینے میں دشواری یہ سر فریست ہیں اور اس بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا کرونا وائرس چین کے صبح بہائی کے علاقے وہان میں خاص انمونیاں کی صورت میں یہ مرض دسمبر 2019 میں سے نمودہ روا مقامی محکمہ صحت کی ابتدائی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کووڈ 19 خاص قسم کے وائرس نمونیہ کا ذمہ دا ڈھارایا گیا نظر ہم بات کریں اس کا آغاز ریسٹو نے اس کا چین کے ایک علاقے وہان سے اس کا آغاز ہوا دسمبر 2019 میں اس بیماری کا آغاز ہوا جس کو ہم کووڈ 19 بھی کہتے ہیں اب کرانو حدیث کے حوالے سے بیماری کے بارے میں کیا کیا قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمانے علی شان ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ زمین میں جو فسادات نمودار ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتو ہوتے ہیں یا رب کو کیا پڑی حضرت انسانوں پر ظلم گرے جس نے اتنے پیارے شاہکار بنائے ہیں جس نے یہ انسان کو تخلیق کیا اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا انسانوں کے اپنے ہی کرتو ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ٹھیک ہے نا اور یہ چھوٹے فسادات بڑے آنے والے جو بڑے فسادات ہیں آنے والی جو بڑی بیماریاں ان سے بچانے کے لیے آتے ہیں اور بھی لخصوص انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتو ہوتے ہیں جو وہ گڑا کھوتے ہیں اس کے اندر خود جان گرتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمائے اور ہم ضرور عزمائیں گے تمہیں ڈر سے کچھ بھوک سے کچھ مالوں کی کمی سے اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشکبری سنا دو ان کو جب کوئی مسئبت آن پڑے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے یہ قرآن پاک میں رشادہ فرمائے ہم ضرور عزمائیں گے در سے بھوک سے مال کی کمی سے جانوں کی کمی سے پھلوں کی کمی سے اور خوشکبری ان لوگوں کے لئے جب ان پر کوئی مسئبت آن پڑتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں اسی کی طرف سے آئے تھے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور حدیث مبارکہ ایک دیکھیں کہ اے اللہ میں تجھ سے برس جنون جزام اور تمام بیماریوں سے بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں اور ایک اور حدیث مبارکہ اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے اور آفیت اور دیوی صحت کے پلٹ جانے سے اور تیرے اچانک زاب سے اور تیرے غزب کے سب کاموں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور یہ انسان کو اللہ کے حضور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ مالکہ کم اتنی عزمیش کے قابل نہیں ہے یہ آنے والے عذاب ہمارے سر سے ٹال دے ہم کمزور ہیں ہم نادان ہیں ہم بھٹک جاتے ہیں تو ہم دجھ سے معافی مانگتے ہیں مالک تو ہمیں معاف فرما اب کرونا وائرس کی اقسام کرونا وائرس اے کرونا وائرس بی کرونا وائرس سی اور نوول کرونا وائرس اب علامات کیا ہے کرونا کی کیا علامات ہو سکتی ہے جس میں سب سے پہلے دیکھیں بخار کا ایک سو دو ڈگری فورن ہیڈ سے زیادہ ہونا سانس لینے میں دشواری جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد اشوب چشم جلد انگلیں یا پنجوں کی رنگت کا خراب ہونا نزلہ زکام اور خوش کھانسی کا ہونا گلے میں خراش اور ناک کا بہنا اسحال اور کیا آنا ذائقہ اور گو محسوس نہ ہونا یہ تھی کرونا کی علامات اب احتیاطی تدابیر کیا ہے احتیاطی تدابیر میں دیکھیں نزلہ زکام اور کھانسی سے متاثرہ افراد سے دور رہنا کھانسی یا چھین کی صورت میں موں ڈاپنا رش والی جگہ پہ جانے سے گریز کرنا متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے گلے ملنے سے گریز کرنا فیس مارکس کا استعمال کرنا ہینڈ سانی ڈائزر کا استعمال کرنا اب آگاہی کیسے ممکن ہے دیکھیں ڈیا سٹوڈنٹس الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا جس میں ٹیلی ویزن فیس بک اس کے بعد یوٹیوب وٹس اپ گوگل ٹھیک ہے گوگل پلس انسٹاگرام ٹویٹر اب یہ ہمارے پاس ٹول ہے الیکٹرونک میڈیا کے جن کے ذریعے ہم عوام کو آگاہ کر سکتے ہیں کرونا وائرس کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے علاج پرہیز جو انسا ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے اس کے ذریعے نمبر ون دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے پرنٹ میڈیا جس میں اخبارات رسائل اشتیار انہی کے ذریعے بھی ہم عوام کو اگاہ کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ مختلف اداروں سکول کالجس یونیورسٹی کے سربراہان جن سے ہیں وہ ان کا جو میسج ہے ان کے سٹوڈنٹس تک جب وہ پہنچے گا سٹوڈنٹس ان کی بات کو زیادہ فالو کریں گے وہ اس پیغام کو اگر پنچھا دیں کرونا وائرس کیا ہے اس کی علامات کیا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے فورت نمبر پہ کسی بھی علاقے کے معزز عزرات ٹھیک ہے نا جو علاقے میں ایک معنی جاتے ہیں جن کی بات کو فالو کیا جاتا ہے وہ اپنے علاقے میں یہ اس میسج کو کرونا وائرس کیا ہے اس کی علامات کیا ہے احتیاطی تدابیر کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے مطلق وہ آگاہی دیں تو دین یہ پوسیبل ہے عوام اس بیماری کے بارے میں آگاہ ہو سکے اور وہ پرہیز کریں پرہیز کرنے سے مطلب کہ جونسی ہے بیماری کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہم سیف اور سونڈ رہ سکتے ہیں اب اگر بات کی جائے تو اس بیماری کی کرونا وائرس کے نقصانات کیا کہا ہے مومر افراد یا ایسے افراد جن کو پہلے سے لاک شدہ بیماری میں اس بڑی عمر کے افراد یا وہ لوگ جن کو پہلے سے یہ چند بیماریاں ہیں جس میں ہائپر اٹنشن دل اور پھپڑے کے مسائل زیابتیس سرطان جن کو یہ پہلے سے بیماریاں ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں ان پہ اس کووڈ کا کرونا وائرس کا بہت زیادہ افراد ہوتا ہے اور یہ ان کے لئے جان لیوہ ہے دو طرح کے لوگوں پہ تین طرح کے لوگوں پہ بہت زیادہ اس کا افراد ہوتا ہے ایک تو ہم نے یہاں ڈسکس کر لیا نمبر بہن پہ بڑی عمر کے لوگ ان پہ چھوٹی عمر کے لوگ ان پہ تیسرے نمبر پہ جن کا امیون سسٹم کم ہوتا ہے اب ان دونوں لوگوں میں ان کا امیون سسٹم کم ہو جاتا ہے جن لوگوں کو یہ بیماریاں پڑ گئی امیون سسٹم کم ہوا امیون سسٹم کم ہونے پہ ان پر کووڈ کا اٹیک ہو گیا اور یہ ان چیزوں کو بھی یا نہیں کر پائے نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان پھر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اب اگر ہم اس کے حاصلے کلام پہ ڈیس فلنز بات کریں گے کووڈ نائنٹین کرونا وائرس یہ ایک وبائی مرض ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتی ہے اور اس کے لئے علاج سے احتیاط بہتر ہے تو پھر ہم ایزی سیون سوڈ رہ سکتے ہیں یہ سٹوڈ ہے سیکنڈ یئر کے سلیبس میں آنے والے جتنے مزامین ہوتے ہیں بیس نمبر کا مضمون آتا ہے ٹھیک ہے جس کو سولف کرنے کے لئے ہمارے پاس چالیس منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے میز ٹوٹل جو ہمارا مکمل پیپر ہے نا اس کو ڈسٹیبیوٹ اس کو ٹائنگ کو کریں تو چالیس منٹ ہمارے پاس بجتے ہیں مضمون کے لئے تو یہاں اس کے ٹوٹلی اہم پوائنٹ ڈسکس کر دیئے میز یہ جو دس پوائنٹ آپ کے سامنے کے کرونا کیا ہے کب کہاں سے شروع ہوا حدیث کی روشنی قرآن و حدیث کی روشنی بیماری کے مطلق کرونا کے اقسام اس کے علامات احتیاطی تطابیر آگاہی نقصانات حاصل اقلام یہ دس پوائنٹ آپ کے آدھے ہو یا آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے نا اس کے ان پوائنٹ کے مدنظر آپ لکھنا شروع کر دی اور اہم چیزوں کو ڈسکس کر دیا ہے شیر آگئے دیفنیشن آگئی آگے کب اور کہاں سے اغاز ہوا قرآن و حدیث کے حوالے سے علامات احتیاطی تطابیر اگاہی نقصانات حاصل اقلام اہم چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کر دی آپ ان کو اکسپلین کر سکتے ہیں ان کو اکسپلین کر کے آپ آٹھ سے دس صفحات لکھیں گے تو دن جا کر آپ کم از کم سترہ اٹھارہ نمبر کے لیے علی جی پل ہوں گے تو یہ مضمون ڈیئر سٹوڈنس امتحانی نکتہ نظر کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ مضمون کم منز کم بھی آپ یہ اصاب لگا لیں یہ 90 پلاس پرسنٹ اس کے چانسز ہیں یہ مضمون آپ کے پیپر میں آئے گا ٹھیک ہے نا تو انگلیش مریہ والے بھی اور اردو مریم یہ اردو سبجیکٹ کے لیے ہے اور انگلیش میں بھی کوورد 90 کے حوالے سے یہ ایسے ہے تو وہ والے ڈیئر سٹوڈنس اس مضمون کو اچھے طریقے ساب کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو ہم نے ڈسکس کیا آپ کو سمجھا گی ہوگی تو ڈیئر سٹوڈنس نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا فی امان اللہ